جب گاندھی جی مرے کا انتخال ہوا پورے ملک میں ایک سناٹا ہو گیا تو کس نے مٹھائی باتا ہے کس نے مٹھائی باتا ہے گورنٹ کے اس وقت قادر دیکھ لیجئے عام لوگوں کی دیکھ لیجئے ہندو محاسبار رس اس وقت میرے شہر میں لٹھ مٹھائی باتی آر ایس اس کے لیڈر نے تو میں اخبار آپ آتا ہوں جو اس کا ٹائم ہمارے آتا تھا دیسمبر میں کہ اس نے یہ نام لگایا تھا کہ اس نے گاندھی جی کے قتل کے کیے اور گاندھی جی کے خلاف باتیں کہیں اپنی خوفیہ تقریر ہوئے گولولکر جب گاندھی جی سے ملے گاندھی جی نے کہا کہ تم بیان نکالو مسلمانوں کو نہ مارا جائے تو گولولکر نے انکار کر دیا آپ میری طرف سے جو کاندھی جی میں پانچا آپ کا ایجنٹ ہوں تو ان کے آر ایس اس کے تو ہاتھ بھرے ہوئے ہیں لیکن کاندھی جی ایک بات کہتے رہے شروع سے کہ اگر پاکستان ہندوستان بنا تو میں تو دونوں کا شہر میں ہوں میں سٹیزن دونوں کا اور جب ہندوستان میں قتل آنکھ شروع ہو گا انیس سو چالیس سانت آلیس سے شروع ہو گا تو کاندھی جی وہاں صرف نواخلی نہیں گئے پہلے تو میں یہاں کہنا جاتا ہوں کہ کاندھی جی کے بارے میں بیہار تک یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نواخلی گئے مسلمانوں کو انہوں نے فیس کیا یہ بھوم جاتے ہیں کہ اتنے ہی وقت عباد میں بیہار میں گئے نواخلی میں اگر پانچا چھ سو کا قتل ہوا تو بیہار میں بیہار گورنمنٹ کے آخروں کے مطابق ساتھ ہزار قتل سب مسلمان تھے گاندھی جی ڈھائی مہینے رہے بیہار گاندھی جی نے وہاں مسلم ریلیف فنڈ اسٹابلش کی مسلم ریلیف فنڈ گاندھی جی نے اس پورے زمانے میں پوری کوشش کی کہ ہندو اور مسلمان ہندو مسلم ریلیف فنڈ انہوں نے اردو سیکھی اردو کی رائٹنگ تو ان کی اچھی نہیں تھی لیکن یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گجراتی اور انگریزی میں بھی ان کی رائٹنگ اچھی نہیں تھی بڑی مشکل ہے انہیں سامنے لگتے ہیں میں ان اردو میں لکھتے تھے کیونکہ آپ جو دو اردو سے واقف ہوں گے تو میں ایک شعر اکبر الہبادی کا بجنات ہوں کہ کیا نئی چیز تھی جو اکبر الہبادی کو نظر آئیں بددو میابی حضرت گاندھی کے ساتھ ہی بددو میابی حضرت گاندھی کے ساتھ ہی ایک مشتخاق ہی ہیں مگر گاندھی کے ساتھ دھرم سے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ نیشنالیٹی کیا ہے یہ صاف صاف انہوں نے ہند و راج میں جو ان کی سے پہلی کتاب ہے جس میں بہت سی باتیں ہم اتفاق نہیں کر سکتے مثلا یہ ان کا کہنا کہ مولوی پندت اور دستور پارسی دستور ہیں وہ ہندوستان کو صحیح راستہ دکھائیں گے میں تو بہت پریشان ہو گیا کہ مولویوں سے میں معلوم کروں کہ ہندوستان کا کیا راستہ ہے لیکن گاندھی جی نے اگر کہیں بندت کا کہا تو مولوی اور دستور دستور پارسی پریس کو کہہ دیتے ان کا ذکھت ہمیشہ کیا انڈیان مسلمس اور سیویل رائٹس انجمن نے مجھے بدو کیا اور یہ معاقہ دیا کہ گاندھی جی نے جو کچھ مسلمانوں کے بارے میں کہا ہے اور کیا اس کا ایک مختصر بیان آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہے میں سمجھتا ہوں جیسا اور مخرروں نے یہاں کہا کہ آج ہندوستان میں گاندھی جی کی گراست ریٹج عام لوگوں تک پہنچانا بہت ضرور بہت سے معاملے ہو سکتے ہیں جس پر گاندھی جی سے اتفاق نہ ہو جس پر گاندھی جی سے اتفاق نہ ہو لیکن آج جو کرائیسس اس دیش میں اس میں گاندھی جی کی جو وراست ہے ہریٹج وہ میرے خواہل میں کرٹیکل ہے اور اس لیے یہ صرف کہنا کافی نہیں ہے کہ گاندھی جی راشتر پتا تھے وہ پہلی اکتوبر کو کامرہ کے سامنے گھنٹے سڑکی صفائی کی جائے جو پہلے سے صاف ہو چکی ہیں یہ کافی نہیں ہے بلکہ اس دیش کے لیے جو کاندھی جی نے ہمیں بتایا کہ اس میں کیسے رہنا چاہیے خاص طور سے ریلیجیس کمیونٹیز کو مختلف دھرم اور مذہب ماننے والوں وہ آج ہمارے لیے بہت اہم تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ پیش کروں کہ گاندھی جی نے مسلمانوں کے مسئلے پر ساف ساف بات ہے یہاں آپ کی تو مسلم سیویل رائٹس کی ہے صرف گاندھی جی مسلمانوں کی سیویل رائٹس سے کنسر نہیں تھے ان سے مطلب نہیں تھا لیکن مسلمان ہندوستان کی آبادی کے کئے بڑا حصہ تھی بڑی مائنورٹی تھی تو راشت پتہ نے جو گا مسلمانوں کے لیے کہا ہے وہ کیا یاد نہیں رکھا جائے تو میں آپ کے سامنے اس کی باتیں جتنا بھی ظاہر ہے وہ تو ایک بہت لمبی داستان ہے لیکن جتنی بھی اختصار کے ساتھ میں کر سکتا ہوں میں پیش کرنا چاہتا ہوں گاندھی جی نے کی کا بچپن ایسے گجرات میں گزرا تھا جس میں ایک طرف تو ذات پات بھاگ تھی اور دیسری طرف جو پرانے کلچر میں ہندو مسلمانوں کی ریلیشنز ہوتے تھے کہ راج کہ راجہ تو راج پوتھ ہیں یا دوسری بڑی ہندو کمیونٹی کے ہیں اور ان کا دیوان مسلمان ہے اس میں کوئی بری بات نہیں سمجھے جاتے ایک وہ کلچر تھا جس میں ایک طرح سے مذہب ایڈجسٹ ہو گئے تھے اور اسی کلچر میں گاندھی جی کو اور بندر میں پیدا مجھے یاد ہے میں بڑودا میں بچپن میں ہندتا تو محرم بڑی سور شور سے بنایا جاتا تھا کہ آہاں مہاراتھر آ جاتے لیکن ان کے ہاتھی نکلتے تھے پورے بدت اور بہت ریاست کی طرف سے خرج کی جائے تو وہ ایسی فضا میں گاندھی جی بیدا ہوئے اور ان کی تربیت چنانچہ جب وہ انگلنڈ سے پاس ہو کر آئے لوگ ڈگری لے کر آئے اور انہوں نے کہا بمبج میں بہت وکیل تھے تو اور ظاہرہاں کیس نہیں مل رہے تھے تو ایک مسلمان صاحب تھے عبداللہ سیٹ جنہوں نے انہیں ساؤت ایفریکہ پہ عبداللہ سیٹ خود وہاں تاجر تھے اور وہ یہ کہتے تھے وہاں کوئی وکیل نہیں ہے بارٹلا نہیں ہے اس لیے تم وہاں چلے جاؤ تو وہاں کام کر سکتے اور جب یہ وہاں کہے اور ان کا مشہور ہے جیسے ریشیلزم کا مقابلہ ریل سے اتار دیا گئے ہندوستانیوں کو بہت ظلم ہوتا تھا تو عبداللہ سیٹھی نے کہا کہ بھئی تو یہاں کانگریس کو کیوں نہیں اسٹیبلیش کرنا چنانچہ جب ساؤت ایفریکن انڈیان کانگریس بنی تحرہ سو بیانوے تیرانوے میں تو آپ کو تاجر ہوگا کہ اس میں سے زیادہ تر اس کے ممبر مسلمان تاجر تھے ظاہر ہے پیسہ دینے کے لئے کوئی معمولی آدمی تو نہیں ہو سکتا لیکن اس کی جو لسٹ ہے اگر وہ دیکھی جائے تھا اس نے جمعہ نے دیکھی تھی تو زیادہ تر مسلمان اس کے ممبر تھے شروع کے ممبر اور گاندھی جی نے ہمیشہ ہندو مسلم اقتہ کو ساؤت ایفریکہ کے لئے بھی اور یہاں بھی اس کو اہمیت میں یہ کہنا بھی چاہتا ہوں کہ انیس سو آٹھ میں میں زیادہ ساؤت ایفریکہ میں جو کچھ ہوا اس میں ہندو مسلمان سب شامل ہوئے جیل گئے عورتیں بھی مسلمان جیل گئیں گاندھی جی کی رہنمائی میں لیکن یہ بات بھی ضروری ہے کہنا انیس سو نوہ میں جب پہلی ریفارم ہوئی مولیمنٹو ریفارم کہلاتی ہیں وہ تو اس میں کئی کانگریس کے لیڈرز نے بھی ان کی مخالفت کی کہ مسلمانوں کو زیادہ حقوق دیا گئے ہیں میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن ایک بحث چلی کانگریس کے دو تین پریزیڈنٹ سوشل اڈریسن جو ہوئے اس میں یہ بات کہیں گئے ہیں ہندوستان میں گوکھلے جو کانگریس کے بڑے لیڈر تھے انہوں نے اس کی سفت تنقید کی کہا کہ ایسی بات کہنا کہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمان اور ہندو کو لڑانا لڑانا نہیں چاہیے اس بات پر اگر مسلمانوں کو کچھ زیادہ حق مل گئے ہیں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے یہ گوکھلے نے کہا اور گاندھی جی نے اسی بات گوکھلے کو اپنا لیڈر مانا اور انہوں نے بھی بیانات میں بھی اور ہند سورات جو ان کی کتاب نکلی اس میں صاف صاف کہا کہ بھئی اگر ہمیں سے ایک کسی کو زیادہ حق مل جائیں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے بھائی کو زیادہ ختم مل گئے یہ ایک عجیب بات ہے کہ ہندو لیڈر یہ کہے کہ مسلمانوں کو کیوں یہ حق مل گئے کہ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے اگر ہمارا چھوٹا بھائی ہے یہ بھائی ہے اس کو زیادہ مل گئے تو یہ آپ یہ پیسے جاتے سوراج میں بھی دیکھ سکتے ہیں جو انیس سو نامے ملکھی پجراتی میں لکھی گئی بات جو اس کا انگریدی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سنانا چاہتا ہوں کہ اس بلکل ابتدائی موقع پر گاندھی جی نے مسلمانوں کی ان کی کیا حاصیت ہونا چاہیے دین گستان کیا کھا ہمارا 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 دنس سے کوئی مطلب نہیں کہ نیشنالیٹی کیا ہے یہ صاف صاف انہوں نے ہندس اور آج میں جو ان کی سے پہلی کتاب ہے جس میں بہت سی باتیں ہم اتفاق نہیں کر سکتے مثلا یہ ان کا کہنا کہ مولوی پندت اور دستور پارسی دستور ہے وہ ہندوستان کو صحیح راستہ دکھائیں گے میں تو بہت پریشان ہو گیا کہ مولویوں سے میں معلوم کروں کہ ہندوستان کا کیا راستہ ہے لیکن گاندھی جی نے اگر کہیں پندت کا کہا تو مولوی اور دستور پارسی پریس کو کہتے تھے ان کا ذکر ہمیشہ کیا وقت کبھی ان کا نام پہلے لائیں کبھی ان کا ہندو پریس کا لائیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے پہلے اور ٹوچرے کی لیکن ہمیشہ تینوں کا انہوں نے ذکریہ آئے بات میں کرسچن پریس کا ذکریہ تو وہ ان کا یہ اشار تھا کہ ہندوستان سب کے نیشن ہیں اور ان کا یہ اشار تھا کہ جو مذہبی لوگ ہیں وہ بہت اچھی چیزیں آپ کو بتائیں گے ہم اسے دسپیوٹ کر سکتے ہیں لیکن گاندھی جی نے یہی کی راہ یہی تھی کہ مذہبی لوگوں کو نیشن ڈیبلپ کرنا چاہتے ہیں اور جس میں ملہ دستور برہمن ان کو انہوں نے کہا ان کے ہاتھ میں چابی ہیں ہم اس سے اگری نہیں کر سکتے ہیں خدا ہمیں چابی نہ دے دیں تینوں کو لیکن گاندھی جی کی طرف سے تو تینوں کا ساتھ ساتھ نہیں آیا اپنے آپ کو بہت دھاربک کہتے تھے گاندھی جی لیکن جب وہ دھاربک کہتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ میرے دماغ میں ہندو مذہب بھی ہے اسلام بھی ہے پارسی مذہب بھی ہے کرسچینٹی بھی ہے وہ دھارب کو صرف ایک دھارب سے ریلیٹ نہیں کرتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہند سوراج سے لے کر کنٹینویس لی ان کا یہ کرتے ہیں اس کے بعد جب وہ ہندوستان آتے ہیں انیس سو پندرہ میں انیس سو چودہ ساتھ افریقہ چھوڑا پھر انگلینڈ گئے پھر انیس سو پندرہ میں یہاں ہے تو لڑائی شروع ہو چکی تھا اور گاندی جی اہم سا ڈاکٹرن کے باوجود لڑائی میں انگریزوں کے ساتھ تھے کیوں تھے یہ اس وقت ذیر بحث نہیں ہے لیکن تھے اسی کے ساتھ ساتھ جب بھی وہ دکھ کریں کہ ہمیں انگریزوں کی ساتھ کی جو لڑائی ہے اس میں شاہد ان کا ساتھ دینا چاہیے تو یہ کہیں کہ محمد علی اور شاکت علی کو فوراں رہا ہوں ہمیں ایک شاہ ان دونوں کا نام لیا کسی اور کا نہیں لیا محمد علی اور شاکت کیونکہ ان دونوں نے اپنے ٹرائل میں یہ کہا تھا کہ ہم انگریزوں کے راج کے خلاف ہیں ہم ہندوستان کی آزادی چاہتے ہیں ہم خلافت جو تھی اس کو تباہ نہیں ہونے دیتے جو ترکی کے ہاتھ میں تھی یہ سب ہوتے ہوئے گاندھی جی ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہائے ساتھ ہیں انگریزوں کے لڑائی میں لیکن محمد علی اور شاکت علی کو فوراں رہا ہوں یہاں تک کہ جب انیس سو اٹھارہ میں ایک دربار گوڑا تو گاندھی جی نے ہندوستانی میں تفریر کیا لیکن کی دبان گجراتی تھی لیکن ہندوستانی میں بولے اور کہا کہ ہاں سرکار کہاں ساتھ ہیں لیکن وائس رائے کے سامنے کہا کہ محمد علی اور شاکت علی کو فوراں چھوڑی ہیں یہ کس کی ہمت ہوتی ہے تو یہ اس پرشن سے گاندھی جی نے عامی تحریک اندوستان میں شروع ہے اب جو بڑیوں کی تحریک ہے ہم اس میں نہیں جانا چاہتا ہے یہ موافع بھی نہیں ہے ابباس سیب جی کا ذکر ہوا تھا جو بنجال رانگز پر ریپورٹ ہوئی تو گاندھی جی نے ان کو پر کیا کہ آپ مہارے ساتھ آئیے اور گورنمنٹ کے خلاف جو ریپورٹ ہوئی منجاب پر جو ظلم گورنمنٹ نے کیا تھا اس میں گاندھی جی اور ابباس سیب جی کے دست تھے اس کے بعد جب خلافت کا عشق ہوا اور جتنی تحریکیں ہیں اس میں ہمیشہ مسلمان انہوں نے شامل کیا چاہے ہوا انڈی گو پلانٹرز کے خلاف بیار میں ایجیٹیشن ہوا چاہے گجرات میں لیکن انہوں نے کبھی کسی ایجیٹیشن کو یہ شکل نہیں دینے دی ہندو ایجیٹیشن اس کے بعد جب خلافت کا عشق آیا تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ بھئی اس سے ہمارا کیا تعلق ہے لیکن گاندھی جی نے شروع سے خلافت کمیٹی میں ہوئے خلافت تحریک کے ساتھ ہوئے جو پہلا نان کارپوریشن مومنٹ شروع ہوا انیس سو اکیس میں اس میں خلافت کا عشق آیا گیا سوراک اور خلافت اور یہ پہلا عشق تھا جس میں سب لوگ شامل ہوئے اور کیونکہ آپ لوگ اندو سے واقف ہوں گے تو میں ایک شیر اکبر الہبادی کا بجنات ہوں کہ کیا نئی چیز تھی جو اکبر الہبادی کو نظر آئی وہ دھومیاں بھی حضرت گاندھی کے ساتھ ہیں وہ دھومیاں بھی حضرت گاندھی کے ساتھ ہیں ایک مشتخات ہیں مگر گاندھی کے ساتھ ہیں تو یہ اثر تھا یہاں یہ باقا نہیں کہ خلافت تحریک کیسے ختم ہوئی ترکی ہی نے خلافت ختم کر دی نان کو اپریشن ڈیوڈ رہو گا تاری تارا کی وجہ سے لیکن اس میں برابر گاندھی جی نے پوری کوشش کے مسلمان تحریک میں شامل ان کے کانسٹیٹوٹنل رائٹس میں بھی کبھی گاندھی جی نے یہ رو نہیں کی انیس سو سولہ میں جو سٹلمنٹ ہوا تلق اور مسلم لیگ کے بیچ میں وہ گاندھی جی نے پورا اس کا ساتھ دیا اب گاندھی جی کے دن بیچ میں جیل کر لے گئے اس سے سب تعلق نہیں پھر ہوا آزاد ہوئے جب آئے تو کوہانٹ میں بڑا بل ہوا گئے اس بلوے کے خلاف تاکہ اس کو روکا جائے انیس سب دعیس میں گاندھی جی مولانا محمد علی کے گھر گئے ان کے مہمان کو اور وہاں انہوں نے برہت رکھا بھو گھر تال کی جو ان کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ ہندو اور مسلمانوں میں امن ہونا چاہیے اور اس کے لیے کانفرنس میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بھو کھڑتار بھی ہوتی ہے وہ پہلے یہ دیکھ لیا مولانا محمد علی سے پوچھ لیا ان کے مہمان ہو کر تاکہ یہ ہندو مسلم اشک نہ بڑھیں تو کانفرن اتنی احتیاط کریں ہر چیز پر محبت سے پوچھ لیا بعد میں محمد علی جنہ کا بھی ساتھ رہا انیس نائنٹین ٹوئیٹیز میں تو جنہ ساتھ ہی رہے کانگریس کے بہت سالوں تک مسلم لیگ اور کوئی اپنی بلتی نہ ہوتی بہرحال گانگری جی نے اس پورے زمانے میں پوری کوشش کی کہ ہندو اور مسلمان یونیٹی ہندو مسلم یونیٹی باہر آئے اپنی طرف سے انہوں نے اردو سیکھی اردو کی رائٹنگ تو ان کی اچھی نہیں تھی لیکن یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گجراتی اور انگریزی میں بھی ان کی رائٹنگ اچھی نہیں تھی بڑی مشکل ہے انہیں سامنے گا انہوں نے اردو میں لکھتے تھے ہجے ان کی بہت صحیح ہوتی تھی اس لئے انہوں نے کافی وقت دیا ہوگا اردو سیکھنے میری خالہ رہانہ تیب جی بھی ان کو وہ اردو میں خط لکھتے تھے اور ترجب یہ ہوتا ہے کہ ہجے وغیرہ بلکل صحیح ہوتی بس رسم الخط اتنا خلاف خراب ہوتا تھا کہ بہت دفعہ پڑھنے میں دیکھ پتے ہو لیکن یہ ایک شخص کے بارے میں کتنی زبانوں میں وہ لکھ رہے ہیں اور اردو صرف اس لئے لکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں سے فارملی گفت گئے ہوگا میں چھوٹی باتیں بتانا چاہتا ہوں جب پورا ڈیویزن شروع ہوا مسلم لیگ اور اس کا پاکستان کے ڈیمانڈ انیس سو چالیس میں رکھا گیا یہ لوگوں کو معلوم نہیں کہ قائد آزم کا خطاب کس نے دیا جنات مہاتمہ گاندی مہاتمہ گاندی انہیں ہمیشہ قائد آزم گیا ان کے گھر گیا انیس سو چوالیس میں اور پہلا پہلی کوشش ان کے قتل کی اس وقت ہوئی جب انہوں نے یہ تا کیا جناسہ باب ان کے گھر جانا چکا ہے اس میں بھی گھوٹ سے انبال تھی تو پولیس کے پکٹ نے انہیں پکڑ لیا پٹاٹے باٹے مارکے چھوڑ دیا لیکن وہ اس وقت بھی قتل کرنے پہنچے جو انہی سے چبا جاؤ سکتے میں اس وقت کہنا چاہتا ہوں کہ پوری ایک مہینے تک آنگی جنباد اور جو پاکستان میں بنا ہے کہ زلوں سے ہو بلکہ صوبے سے نہ ہو تناچے مشرقی پنجاب اور مغربی بنگاہ ہندوستان یہ گاندھی جنہوں نے پریزنٹ کیا تھا کہ بھئی آپ پورے صوبے کو مت لیجئے آپ پاکستان کے لیے زلیں ڈسٹرکٹ وائز لیجئے تاکہ جو مسلم ایریاز ہوں وہی رہے اور اس کے بعد پر یہ تاکہ کیا جائے کہ پاکستان بننے کے بعد پاکی ہندوستان میں چاہ ریلیشن ہوں لیکن جنہ بالکل تیار نہیں ہوئے پورا صوبہ ہوگا پورا پنجاب پورا بنگول پاکستان تو جو انیس سو سیتالیس میں فیصلہ ہوا اس کا ایک بڑا حصہ گاندھی جی آخر کرتی پیٹھو انیس سو چوالیس لیکن گاندھی جی ایک بات کہتے رہے شروع سے کہ اگر پاکستان ہندوستان بنا تو میں تو دونوں کا شہر میں سٹیزن دونوں کا اور جب ہندوستان میں قتل آنکھ شروع ہوگا انیس سو چالیس سانٹالیس سے شروع ہوگا تو گاندھی جی وہاں صرف نواخل ہی نہیں گئے پہلے تو میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ گاندھی جی کے بارے میں حد تک یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نواخل ہی گئے مسلمانوں کو منفیس کیا یہ بھوم جاتے ہیں کہ اتنے ہی وقت عباد میں بیہار میں گئے نواخل ہی میں اگر پانچ سات چھ سو کا قتل ہوا تو بیہار میں بیہار گورنمنٹ کے آخروں کے مطابق سات ہزار کا فرق سب مسلمان تھے گاندھی جی دھائی مہینے رہے بیہار گاندھی جی نے وہاں مسلم ریلیف فنڈ اسٹابلش کی مسلم ریلیف فنڈ وہ دہلی میں آئے کانگریس سے کہنے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بینگول میں انکائری کمیٹی ہو تو بیہار میں کیوں نہیں آکے انکائری بلا جائے ہیں جب کانگریس ورچن کمیٹی نے اسے انکار کیا کہ ہم نہیں کہیں گے ہماری گامیٹ ہے تو گاندھی جی خفا ہو کے چلیا اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ آزادی کے بعد وہ اس میں پارٹیشن سے بہت افسردہ تھی لیکن انہوں نے کہا کہ میں تو دونوں دیشوں کا شہری ہوں پہلی تو پوزیشن تھی ہندوستان کا بھی اور پاکستان کا بھی نہیں اس وقت یہ بات چل سکتی تھی کیونکہ پاسپورٹ سسٹم میں تھے بہت دن تک لیے بہرحال وہ نوہ کھلی جا رہے تھے جب ان پندر آگس کو کلکتہ میں یہ ہوا کہ رائٹ سنگے مہار گئے وہاں پھر بات مو کھڑتا ہے اس کو ختم کیا رائٹ کو وہ واقعہ صحیح ہے جو پتہ نہیں آپ کو نے کتنی کاندھی جی پر جو فلم بنی تھی انگلیش میں وہ دیکھی ہے یا نہیں اس کی اندوستانی ڈبنگ بھی ہوئی جس میں وہ واقعہ بیان کرتے ہیں تو صحیح ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں نے مسلمان بچے کو مار ڈالا ہے تو اس کا میں کیا کروں کیسے اس کا ختماندھی جی نے کہا ایک مسلمان بچے کو کی تربیت کرو اور مسلمان کی حیثیت سے کو تربیت کرو تو یہ سپریٹ ہمارے فادہ رو بینے شکری تھی اس کے بعد جب پاک رت رکھا ہو تو کھٹا میں ہمارے امن رہا ہے یہ بہت کہا جاتا ہے گاندھی جی برد کیوں رکھتے تھے بہت سے اب بھی بہت سے ہمارے مہار رسلی جو یہ بات کہتے ہیں کہ گاندھی جی کا یہ بات ہے کہ لبرت رکھ لیتے ہیں جو لوگوں کو فوس کرتے تھے تو یہ بتائیے کہ کھٹا میں امن کرا دیا اس کے برد نہیں اور کیا چیز کر سکتی تھے کھٹا میں اس کے بعد کوئی رائٹس نہیں ہوئے اتنی بڑی مسلم اور ہندو پوپلیشن پھر وہ دہلی آتے ہیں جہاں رائے شروع ہو گئے اور ان کی پریدت کی دہلی کہ دہلی کے اندر رائٹس بند ہوئے لیکن جب تک مسلمانوں کو نکالا جا چکا تھا وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کو پھر سے اپنے گھر میں آباد کیا جائے وہ یہاں ہندو شرناٹ تھی اور مسلمانوں کے کیمپس میں جاتے تھے جو کوئی اور لیڈر نہیں جاتا تھا ان کو دونوں طرف سے گالیاں پڑھتے کہ وہ بردخش کرتے تھے اٹھتے نہیں تھے وہ اپنا کام نہیں چھوڑتے تھے اتنی گالیاں آدھو تھے ہمیں کوئی ٹھیک نہیں تھے اور رسس کے لیڈر نے تو میں اخبار پڑھا تھا ہندو اسنا ٹائم ہمارے آتا تھا دیسمبر میں کہ اس نے یہ نام لگایا تھا ہم نے گولولکر پر کہ اس نے گاندھی جی کے قتل کے کیے اور گاندھی جی کے خلاف بہت باتیں کہیں اپنی خوفیہ تقریر ہوئے گولولکر جب پھر گاندھی جی سے ملے گاندھی جی نے کہا کہ تم بیان نکالو مسلمانوں کو نہ مارا جائے تو گولولکر نے انکار کر دیا آپ میری طرف سے کہ گاندھی جی کہ گاندھی جی میں پہنسات کا ایجنٹ جو جب کالی ہے تو ان کے آر ایس ایس کے تو ہاتھ بھرے ہونے اخوص ٹھیک ہے گاندھی جی کے قتل میں یہ شریک نہیں تھے لیکن سردار پتے جن کی یہ حق تعریف کرتے ہیں انہیں کہا انہوں نے اگر گاندھی جی کو تو نہیں مارا کوئی ہمیں سراغ دی گلتا کہ اس میں یہ شامل تھے لیکن ہندو مسلمان ہیں کہ مسلمان بڑھ زورت بچوں کو تو انہوں نے مارا ہے سردار پتے میں لکھا ہے تو گاندھی جی یہاں جمعے رہے ہیں پانی پت گئے وہاں کوشش کی کہ مسلمانوں کو نہ نکالا جائے اس میں سفل نہیں کوئی ہے وہ یہاں واپس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ میں تو ہندوستان اور پاکستان دونوں کا شہری ہوں جب ہندوستان میں ہم ہو جائے گا تو میں پاکستان میں جانا ہوں وہاں بھی دونوں کمیونٹیز کو تو رکھنا ہوں تو جنوری کا شروع میں جب ہندوستان کی کیبنٹ نے یہ کہا کہ چکون لاکھ روپے ہم پاکستان کو نوئی دیں گے جو کسٹرڈنگ بیلنسز میں شیئر تھا تو گاندھی جی کا اپرت شروع میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ گاندھی جی کا اپرت اپنی سرکار کہنے لاکھ تھی کہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم پاکستان کے روپے پہ قبلہ کھنا یہ حمد ہوگی اور اس کی وجہ سے گورنٹ کو ماننا پڑا گاندھی جی کو کیسے پرداشت کر سکتے تھے پندیت نہرو اور سردار پٹھے کہ گاندھی جی برس رکھیں اور یہ معنی نہیں تین دن کے اندر یہ تیہ ہوا کہ نہیں وہ فیصلہ غلطان پاکستان کو اس کا شیئر پہ رہنے لیکن اس میں اور بھی شرط نہیں تھی مسجدیں کلیر کی جائے سب مسجدیں مسلمانوں کا واپس کی جائے جو مسلمان یہاں ہیں اور ان کے گھر سے نکالے گئے انہیں گھر واپس دیا وہ یہ کہہ رہے تھے ہندو اور سکشل نارتنوں سے جب ان جن کے گھر وہاں چھن گئے تھے پاکستان میں کہ یہاں بھی گھر چھوڑ دو تاکہ یہاں بھی جو مسلمان ہیں اس وقت موجود ہیں وہ اپنے گھر واپس دا سکتے ہیں گاندی جی کی وجہ سے پرانی ڈنڈی میں مسلمان بس دیا مجھ سکتے ہیں تو یہ ان کا آخری برت ہے پھر اس وقت ہندوستان کے لوگ بھی کچھ الگ تھے ساف ساف بات ہے گاندی جی کا برت بھارت سرکار کے خلاف چون لاکھ روپے پاکستان کے دو گاندی جی کا برت اتنے شرناتیوں کے خلاف اپنے بھر چھوڑو مسلمانوں کو مسجدوں کو واپس کریں یہ سب ہوتے ہوئے پورے زلوں سے اچھے بیوپی سے میرے زلے سے بھی یلیگر سے بھی لوگ یہاں جمع ہوئے دہلی کے بھی شامل ہوئے اس میں مضبو پر کلاک سب شامل ہوئے اور ساتھی آٹھ جنبری کنوائی ڈیٹھ جو ایک لاکھ کا جنگوس یہ لکھا گیا کہ تین میل لمبا ایک لاکھ لوگوں مجبوس پہلی میں نکلا گاندی جی کے کاؤس کے فیور تو کچھ معلوم ہوتا ہے کہ دوستان کے لوگ بھی الگتے ہیں کچھ اور الگتے ہیں ہم سے الگتے ہیں اور اس لیے دوسرے دل آٹھ جنبری وہ گاندی جی نے اتنا برت اپس باتا ہے وہ اس کی وجہ سے پورے ادوستان اور پاکستان میں رائٹس بند ہو لیکن جیسا آپ کو معلوم ہے کچھ لوگوں کے اسٹیمنٹ سے چھ لاکھ کچھ اسٹی لوگوں کے اسٹیمنٹ سے دس لاکھ بھر دارت بچے مارے جن لوگوں نے مارا گا ان پر یہ کلک چائے ایڈمسٹری پیگروں چائے اسٹیمنٹ سے والے جن کو سردار بٹین نے کہا ہے کہ اسٹیمنٹ سے نے تو مارا جن ان کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے اس لیے چارد فروری کو ان کو بینٹ کیا ہے اور چائے سکھ بینٹ جس نے بھی ضرور کیا وہ ہمیشہ بدنام رہے گاندھی جی نے اس دیش کو بچا دیا ورنہ ایسے ہی آگ پورے دیش پہ پہلے تو جب گاندھی جی کا مرڈر ہوا اس میں بھی بہت احتیاطی شامل تھی سرکاروں کی جوکل پولیس کی بھونہ کی کوئی راجہ مہاراجہ بھی شامل تھے معمولی آدمی تو ہوای جہاز سے نہیں آتا جس میں خاتل دو دفعہ لیکن 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 ایک بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ اسے بھولنا نہیں چاہیے جب گاندھی جی مرے کا انتخال ہوا پورے ملک میں ایک سنناٹہ ہو گیا تو تو کس نے مٹھائی پاتے کس نے مٹھائی پاتے کس نے مٹھائی پاتے گورنمنٹ کے اس وقت قادات دیکھ لیجئے عام لوگوں کی دیکھ لیجئے ہندو مہا سبار آرہ اس اس آرہ میرے شہر میں لٹھ مٹھائی پاتے اور اس کے اس میں دوسری بات ہے کہ کراوٹ جمع ہوئے ان کے گھروں پہ ٹیکس ہوئے ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم نے کہا انتخال کے لیے نہیں ہما تو بھتیجے اور بھانجے کی شادی تھی اس کے لیے بٹائی تھی سب نے تو یہ مشہور ہو گیا کہ جتنے آرہ اس اس والے اور معظمہ والے ہیں سب کے بھتیجے بھانجے کی شادی تیس جنبری ہوئی ہوئی تو یہ ہم نے شنا تھا معمولی آدمی مذاہب میں کہتے تھے مجھے بھی یہ مواقع ملاو کہ میں بھی جلوس میں شامل مجھے گاں ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا جلوس ہے اب تک آنی گاں ہوں کبھی جی نہیں تو اور یہ بڑی مشکل سے تھا کہ اس کے دفتروں پر اٹیک نہ ہو گا اور اس لیلر ہاتھ جوڑ جوڑ کر کر دیا معمولی آدمی تک آنی وہ طرف تھی تو گانڈی جی نے جو ہندو اس پر مہتتا کیلئے کیا وہ تو اتحاس پہمیش آئے اب ساتھ جیو یہ بات ہے کہ ہم اس ورسے کو آگے پڑھاتے ہیں یا نہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا ہم حقا دے دیں گے جن لوگوں جنہیں خوشی منائی تھی یہ تو سردار پٹل نے آرہ ستفادوں کے لئے لکھا ہے کہ خوشی منائی ہوئے ہیں مٹھائی باتیں کیا ان کی سکسس رکھی گی اس دیش میں یا گانڈی جی جی سکسس رکھی گی شکریہ باتیں 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 hey موسیقی